اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا شفا کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر کوئی شخص اس دعا شفا کو پڑھتا ہے تو جو بھی مرض لاحق ہے اللہ تبارک و تعالی اس مریض کو شفا عطا فرما دے گا بہت ہی زبردست دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے عادت کے لئے تشریف لے جاتے تو آپ بھی اس دعا مبارکہ کو ضرور پڑھا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عادت کے لئے جائے تو سات مرتبہ ان کلمات کو کہے وہ کلمات کیا ہیں آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وہ کلمات یہ ہیں کہ میں اللہ عظمت والے رب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اے میرے بھائی تجھے اللہ شفا عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر کوئی کسی مریض کے پاس جا کر کے اس دعا کو سات مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مریض کو شفا عطا فرما دے گا سوائے موت کے جتنی بھی بیماریاں اس شخص کو لاحق ہوں تمام کی تمام بیماریاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گے تو آقا عظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ نسخہ بہت ہی زبردست ہے آپ کو بھی چاہیے کہ جب ایک مومن کا دوسرے مومن پر جو حقوق ہیں ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب کوئی مسلمان کوئی مومن بھائی بیمار ہو جائے تو اس کے عادت کے لئے جایا جائے جب ہم عادت کے لئے جاتے ہیں تو جہاں پر ہم اس کے حالتیں پوچھتے ہیں وہیں پر ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ علیہ العالمین اس بندے کو شفا عطا فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اسے اس مرض سے نکال دے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی دعا ہے اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو بھی دکت ہوگی اس مریض پر یہ دعا سات مرتبہ پڑھ کر پھوک دیں تو اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے گا ایک مرتبہ دعا کو اور سن لیجئے دعا یہ ہے اس دعا کو آپ ضرور جب کسی شخص کے عادت کے لے جائیں تو ضرور پڑھیں اور یہ پڑھ کر کے اس شخص پر دم کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی جو بھی بھی مادو اس کو لائق ہوگی وہ دور ہو جائے گی امیت کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کریں گے اور آپ سے درخواست ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستو احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ